اچھا یہ کرونا کی ویکسین کے بارے میں بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کرونا کی ویکسین لگائیں کی نہیں لگائیں ایک ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے لیکن جتنے بھی ڈاکٹروں سے رابطے ہم نے کیے ہیں سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ لگا لینے چاہیے جس کو موقع ملے اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے وقتی طور پر ایک آدھ دن کے لیے کسی کو ہلکا سا فیور ہو سکتا ہے تو خامخہ میں پڑے باز ہی نہ کریں انڈیا میں دیکھو اتنے لوگ کا انہا لیلہ ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کا انہا لیلہ ہو گیا پوری دنیا میں ایک تباہی مچی بھی ہے یورپ اور امریکہ میں تو لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ٹھوک دو پہلے اور ہمارے اسی پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ یوں ہو جائے گا اور فلانا ہو جائے گا اور ڈمکانا ہو جائے گا تو جس بھی ڈاکٹر سے ہم نے پوچھا ہے سارے تھوڑی بے وقوف ہوں گے دو چار چلو آدمی کہتے ہیں سڑھی آگئے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اچھا ہمارے ہمارے ایک اور چیز بڑی جبردست ہو رہی ہے جو ابھی ہوگی یہ ایک نئی ایک ہمارے ایک مستقل ٹینشن ہے ایک پڑے لکھے لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہی ڈاکٹر خرم آپ جانتے بھی ہیں نام بھی کئی دفعہ لے چکا ہوں ان کا انٹریویو بلی ہے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لندن میں جو سرکاری ٹیلی ویجن پر ان کے انٹریویوز آتے ہیں ہیں پاکستانی لیکن حکومت لندن کتنا پروٹوکول دیتی ہے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے سارے اچھے اچھے لوگ ہمارے کہاں چلے جاتے ہیں سارے تو نہیں اس لئے کہ یہاں بھی بہت سے اچھے ڈاکٹر ہیں بولیں گے آپ نے ہم کو سب کو لپیڑ دیا لیکن بہت سے اچھے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں ان کے علماء سے تعلقات بھی ہیں میں ان کا نام اس لئے لے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو جو ہے نا علو بنا رہی ہے حکومت علو بنا رہی ہے ایجنسیاں علو بنا رہی ہیں کرونا کے بارے میں اور فلاں علو بنا رہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے کوئی کہتا ہے یہ ایجنٹ ہیں کوئی کہہ رہا ہے ایجنسی نے ان کو یہ ایک ٹاس دیا ہوا ہے کہ کرونا کے بارے میں پینک پھیلاؤ کرونا ایجنسی کا ایڈک بولو ہے ہی نہیں تو ان ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی پرسوں انہوں نے کہا کہ یہ الحمدللہ اس کی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے جس کے 90% یہ نہیں صحیح ریزلٹ ہے وہ ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں فیس بک پہ نہیں کہ فیس بک سے وہ ریسرچ کرتے ہوں کہ گوگل پہ کرونا لکھ کے ٹھک مارو ایسے بھی ہمارے ریسرچی گوگل پہ کرونا لکھو رائٹ یا رونگ پھر دیکھو کتنے رائٹ کے آتے ہیں کتنے یہ کرونا ہے کے نہیں ہے بعض لوگ بی بی سی پہ بالکل اعتماد کرتے ہیں حالانکہ بی بی سی بھی ایک ایک جو ہے نا خبر کی ایجنسی ہے اس کا کام ہے دیکھو اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ ذرائع سے پتہ چلائے ذرائع اب وہ سارا ذرائع پہ رکھ دیتے ہیں ذرائع سچ بول رہا ہے جھول بول رہا ہے اس کے ہیڈک ہے ہمیں تو کسی نے بتایا ہے تو اس طرح بی بی سی نیوز کبھی بعض دفعہ یہ کام ہوتا ہے بھئی ایک ڈاکٹر نے یہ بیان دیا ہے بی بی سی اس کا ہیڈک نہیں لیتا کہ یہ صحیح بیان ہے یہ کیا ہے غلط تو کہتے ہیں بی بی سی میں ہم نے خبر پڑھی ہے امت اخبار میں پڑھائے ہمارے ہاں اگر بہترین ریسرچ سینٹر کوئی ہے جس کی ریسرچ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں امت اخبار میں آیا ہے واہ واہ کیا شاندار ریسرچ ہے کہ امت اخبار میں میں نے خود پڑھائے کہ ڈاکٹر اے بی سی ڈی نے یہ الفاظ کہیں اے بی سی ڈی لکھا ہوتا ہے نا اگر ستار کہتے تو پھر کہتے ہیں دیسی ڈاکٹر ہے ستار بھائی نہ کہا ہے ڈاکٹر اے ایم ڈبلیو ان کی ریپورٹ ہے امت اخبار بھی بھائی وہ کبھی وہاں سے خبر لے رہا ہے کبھی وہاں سے خبر لے رہا ہے کبھی کسی نے کہہ دیا اس نے کہا چلو چلا دو اخبار کو تو یہ جتنے بھی اخبار ہیں ان کو تو جگہ بھرنی ہے یہ کالم خالی چھوڑی چھوڑیں گے کہ یار آج کوئی صحیح خبر ملنی رہی تو چلو یہ والا کالم کیا کرو یہ خالی چھوڑ دو کچھ نہ کچھ ٹھوسنا ہے اس کے اندر آج اخبار ایک خبر دے گا یہ حقیقت ہے کل خبر دے گا کہ حقیقت نہیں ہے فیس بک پہ بھی ایسا ہی ہے یوٹیوب پہ بھی ایسا ہی ہے کچھ چینل ہیں جن کو روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے تو آج وہ یہ ڈالیں گے یہ بالکل کرونا پھیلاو ہے کل ڈالیں گے کہ یہ ڈراما ہے تو وہ چلے گا تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے کی جاتی ہے یاد رکھو جو تحقیق کے کیا ہے بولتے کیوں نہیں اہل ہیں آپ جب ٹیسٹ کراتے ہو ڈاکٹر کو دکھاتے ہو نا یا میکینک کو دکھاتے ہو آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروایا کولیسٹرول لیپٹ پروفائل کا ٹیسٹ کروا دیا آپ نے اب آپ جا رہے ہو میکینک کے پاس آگا خان لیورٹری سے ٹیسٹ کروایا آپ نے اب آپ اپنے جو بہترین میکینک جو بہترین آپ کا میکینک ہے کبھی اس نے دھوکا نہیں دیا اس کے پاس کہا یار یہ تیرا بتا یار انجن آئل کا تو تجھے پتا چلتا ہے تو ذرا میرے اندر جو کولیسٹرول کولیسٹرول نام کا آئل ہے وہ بھی تو ایک آئل ہی ہے نا ایک ٹائپ یہ بتا یار یہ صحیح ہے کہ نہیں تو بھائی ماتم کرنے کا دل کرے گا کی نہیں کرے گا مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حضرت اتنے بڑے مفتی ہیں بزرگ ہیں اور واقعی وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں انہوں نے فرمایا کرونا کے بارے میں میں نے کہا بھائی ماف کر دو اللہ کا واسطہ وہ حضرت کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن یہ کرونا یہودی سازش ہے یا نہیں ہے اس میں حضرت جی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے اس میں ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار ہے ڈاکٹر اگر طلاق کا مسئلہ بتائے میں مانوں گا لیکن ڈاکٹر خورم صاحب نے یہ طلاق کا مسئلہ بتایا ہے یہ بالکل صحیح ہوگا کیونکہ لندن کے ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ ہسو گے نا میرے اوپر میں بولوں گے یار بیٹی کو اتنا وراثت میں حصہ ملے گا میری رائے تو تھی اتنا نہیں ملے گا لیکن چونکہ ڈاکٹر خورم صاحب لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کا وراثت میں اتنا حصہ ہے لندن جیسے ملک کے ریسرچ سینٹر میں ایک آدمی بیٹھ کر بیٹی کی وراثت کا حصہ غلط بتائے یہ نہیں ہو سکتا لہذا ڈاکٹر خورم صاحب نے جو کہا ہے نا کہ بیوی کو آٹھوہ نہیں بلکہ سولوہ حصہ ملے گا یا پچاس فیصد ملے گی بلکل صحیح کہا ہے تو آپ ہسو گے نا اب لندن کے ریسرچ سینٹر میں یہ بیوی اور بیٹی کے حصے تھوڑی بٹھ رہے ہوتے ہیں یہ تو علماء کا شعبہ ہے نا ہماری قوم کا جو خدا کی قسم بہت بڑا فالٹ ہے جو جس چیز کا اہل نہیں ہے وہ کام اس کے حوالے کیا ہوئے تو میں بتا رہا تھا کہ وہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا ڈاکٹر خورم صاحب نے اور ایک نہیں ہے میں تو اور بہت سارے ڈاکٹروں سے تصدیق کرواتا ہوں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ویکسین کیا ہو گئی ہے بن گئی ہے نائنٹی پرسنٹ سوفیس اید ریزلٹ نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ ہے جو ابھی اس کو پھیلنے میں ٹائم لگے گا اتنی جلدی ختم نہیں ہو جائے گا کہ جو آ رہا ہے چل بھائی لگایا اب یہ کرونا لیس ہو گیا آ بھائی ایسے نہیں آپ کہیں سمجھے کہ اب تو بلکل ایس او پیس پر عمل کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اب تو ویکسین ہو آ گئی لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں کہنے والا تھا لیکن یہ بات انہوں نے پہلے کہہ دی انہوں نے کہا پاکستان میں بہت تیری سے پھیل رہا ہے بھی ہے اور پہلے سے زیادہ خطرناک کنڈیشن میں آیا ہے لیکن انہوں نے کہا پاکستانیوں کے لیے حالکہ وہ دیندار ہے ماشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ دنیا خوشیاں منا رہی ہے ویکسین ایجاد ہونے پر پاکستان میں اس ویکسین کو پھیلانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کیونکہ اب یہ خبریں آئیں گی اس ویکسین میں اسرائیل نے ایک چپ لگا دیئے اور یہ انجیکشن آپ کی بوڈی میں جاتے ہی آپ کا سارا ڈیٹا موساد کے پاس چلا جائے گا اور امریکہ کے انتہائی ایک ٹی وی ہے بہت بہت بڑا پھینک ہوئے چینل ہے یوٹیوب پہ میں نام تو نہیں کسی کا بھی لیتا بہت بڑا کیا ہے بولو اس کا کام ہے ہر چیز کس کے کھاتے میں ڈالنا یہودی کے تو اب یہ جو ویکسین ہے اس میں ایک ایسے کیمیکل شامل کر دیئے گئے ہیں کہ یہ بوڈی میں انجیکٹ ہوتے ہی آپ کا سارا ڈیٹا کانٹرانسفر ہو جائے گا بولو نا وہاں چلا جائے گا یا یہ تو ان کی رائے تھی کیونکہ میں تو یہاں کا تجربہ کار ہوں اس میں ایسے جراسیم ہیں جو آپ میں اولاد کے جراسیم کیا کر دیں گے ختم بچے پیدا نہیں ہوں گے آپ کے فیملی پلیننگ حالانکہ میں سب سے زیادہ فیملی پلیننگ کے خلاف ہوں لیکن بھائی فیملی پلیننگ کوئی اتنی اللہ نے طاقت اتنی طاقت نہیں دیئے کہ ٹھکے ٹھوک ٹھوک کے پوری قوم کی نزل کیا کر دے اتنا نہیں ہوتا تو اس میں جو ہے اولاد کے جرسوں میں کیا ہو جائیں گے ختم بانجپن اور کمزوریاں مختلف قسم کی وہ جو لیول لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک نئی بحث یہاں پر شروع ہونے والی ہے یہ ابھی سے پیشگوئی میں نے کر دیئے پھر اس میں پھر بچارے ہمارے بعض علماء بھی سیدھے ہوتے ہیں پھر اس میں دیکھو جیسے ہمارے مخنچو ہول سیل کے حساب سے ہیں تو گوروں میں بھی ہوتے ہیں ہول سیل کے حساب سے نہیں لیکن ہوتے باہر حال ہیں تو گورے بھی ایسا کرتے ہیں وہ کوئی دودھ کے دھلے میں تھوڑی ہیں ان میں بھی کوئی اٹھے گا ہے وہ جو ڈاکٹروں کا عالی ہوتا ہے لگا کے بیٹ جائے گا اور کوئی بہت بڑی چیز مارکیٹ میں لاکھے پھیک کے یوٹیوب چینل پہ ففٹی ففٹی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بچپن میں اس میں ایک خبرنامہ آیا کرتا تھا تو وہ ایک آدمی خبریں پڑھ رہا ہے ویسکوٹ پہن کے دوسرا انکار آتا ہے اس سے ویسکوٹ چھین رہا ہے کہہ رہا ہے ٹائم ختم ہوگیا اب میری باری ہے وہ ایک ویسکوٹ استعمال ہو رہا ہے جو چینل ہے نا ہر آدمی وہی اور نیچے دکھایا نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا یعنی یہ یہ میسج دیا ہے کہ یہ جو کیمرے کے سامنے آنے والے لوگ ہیں بس یہ اتنا ہی گیٹ اپ بناتے ہیں جو کیمرے کے لیے ضروری ہے تو اوپر سے کیا ہے بہترین ڈریس نیچے بھلے دھوتی ہو چڑی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو میرے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں وہ ڈاکٹر فلاں ہے امریکہ کا ڈاکٹر ہے یوکے کا ڈاکٹر ہے اس کا ہم نے خود بیان یوٹیوب پہ پڑھا ہے اس کی ریسرچ ہے تو آپ کو کیا پتا وہ نیچے سے دھوتی نہ پہنی ہوئے اس نے اس کی ڈریسنگ دیکھ رہے ہیں لوگ اس کے کمرے کو دیکھ رہے ہیں اس کے روم کو دیکھ رہے ہیں اس کی ڈریسنگ دیکھ رہے ہیں یار زبردست ماشاءاللہ اور انگلیش بول رہا ہے انگلیش میں آپ جو مردی جھوٹ بول تو لوگ کہتے ہیں یار انگلیش میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا یہ دنیا کی کونسی کتاب میں لکھا ہے کہ انگلیش میں جھوٹ نہیں لائی کا لفظ انگلیش میں ہے یا نہیں ہے ہم نے تو بچپن میں یاد کی تھی وہ نظر مٹوینکل ٹوینکل لٹل سار وہ کیا ہے ٹیلنگ لائل وہ کیا ہے ٹیلنگ لائل نو ماما وہ تھی نا اوپن یور ماؤت ہاں 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 یہ انگلیش کی شاعری ہے بس دیکھ لو انگلیش بہت اچھی زبان ہے میرے بھائی مگر اردو عدب جیسا انگلیش میں نہیں ہے اردو میں عدب ہے خاندانی اردو بھی سیکھ لو اللہ کے بندو اردو عدب آئے گا اردو کی شاعری ہے انگلیش کی شاعری ہم نے بچپن میں پڑھی ہے اردو میں آپ کہہ سکتے ہو تو بچپن کی شاعری تھی تو یار بچپن کی ہم نے اللہم اقبال کو بھی پڑھائے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کتنا پیارا شعر ہے زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری کتنا پیارا کلام ہے اقبال کا اور انگلیش میں کیا ہے twinkle twinkle it is sir how I wonder what you are وہ کیا ہے یار وہ telling lie no mama open your mouth ہا 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 اس سے پہلے کون سا شعر ہے baby baby yes mama eating sugar no mama تو telling lie میں یہ اصل میں یہاں سے استدلال کر رہا تھا وہ بچی سے کہہ رہی ہے telling lie جھوٹ بول رہی ہو تو وہ انگلیش میں جھوٹ بول رہی تھی نا اس سے ہمیں ایک مسئلہ خض ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا انگلیش میں بھی ممکن ہے لوگ انگلیش سے inspire ہو رہے یار انگلیش میں doctor کی تغریر آئی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اوہ بھائی وہ پہلے تو ادھر doctor بھی ہے یا نہیں ہے یہ پھر یہ doctor دنیا میں اکیلا پیدا ہوا ہے باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں کیا اتنے سارے doctor ایک طرف ہیں ان کو نہیں پتا چل رہا ہے تو یہ یہ چورن بکتے ہیں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ سب سے پہلے اس میں پاکستان میں یہ چورن بکتا ہے دوسرے نمبر پہ انڈیا میں اور تیسرے نمبر پہ بنگلہ دیش میں یہ تین کنٹری کا آپس میں پرانا رشتہ ہے نا صدیوں ایک ساتھ رہے ہیں تو یہ تینوں چورن یہاں پر ہول سیل کے حساب سے بکتے ہیں یہاں پہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ